اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کے مہینے میں چھے روزے رکھتی ہیں میں اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس روزے کی کیا فضیلت ہے روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے کیسے روزہ رکھیں گے میں انساءاللہ ایک ایک کچھ کچھ مسائل یہاں بتاؤں گا تاکہ آپ کی اصلاح ہو سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے ان ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہو حدسہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان تم اتباہو ستن کانک سیام دہر یہ حدیث مسلم شریف میں جلد نمبر ایک سفر نمبر تین سو انہتر پہ تیرمیہ شریف میں جلد نمبر ایک سو اٹھاون پہ عودعو شریف میں جلد نمبر ایک سفر نمبر تین سو تیس ابن ماجہ میں جلد نمبر ایک سو تیس پر موجود ہے جس کے خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کا بھی روزہ رکھتا ہے پھر اس کے بعد سوال کے مہینے میں چھے روزے رکھتا ہے سوال کا مہینہ جو رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اردو میں سوال کا مہینہ کہتے ہیں بعض رات عید کا مہینہ بھی کہتے ہیں تو سوال کے مہینے میں چھے روزہ رکھتا ہے تو ایسا ہو گیا جیسا کہ وہ پوری زندگی بھر روزہ رکھا ہے پوری زندگی بھر روزہ رکھنے کا جتنا سواب ملتا ہے اتنے ہی سواب اسے مل جائے گا ایک فضیلت ہے یہ اور دوسری حدیث میں آتا ہے جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک تو فضیلت ہے کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ بلکل زندگی بھر روزہ رکھنا کہ زندگی بھر روزہ رکھنے کے بارے میں ہے اور ایک حدیث آپ اگر دیکھنا چاہیں تو چھے روزہ رکھنے کا جو سواب ہے یہ اس کے بدلے میں ہر نیکی اگر آپ ایک نیکی کیے کریں گے اگر آپ سوال کے مہینے میں چھے روزے رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو نیکیاں ہیں آپ کا سواب ہے تو ایک سواب کے بدلے وہ دس سواب کر دیا جائے گا یعنی اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو آپ کے نام عامل میں دس گناہ لکھا جائے گا کسی کو ایک روپے دیں گے تو آپ کے نام عامل میں دس روپے دینے کا لکھا جائے گا سواب یعنی دس گناہ زیادہ کر دیا جاتا ہے یہ بھی فضیلت آئی ہے اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں اور دوسری بات کہ یہ جو مسئلہ ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کیا رکھنا ہے کیسے رکھیں گے اس کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فقی کتابوں میں دیکھئے گا فقی کتابوں میں اس کا مسئلہ بلکل سراحت کے ساتھ اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ مسائل وغیرہ لکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ بدائیو سنائی میں جل نمبر دو سفر نمبر ستاسی پہ اور ہندیا فتاوہ ہندیا جل مریک سفر نمبر دو سو ایک فتاوہ رحیمیہ جل نمبر دو سفر نمبر سولہ بہشتی زیور سفر نمبر تین سفر نمبر دس کھول کر دیکھئے گا مسئلہ وہاں پر لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ سوال کا جو روزہ ہے بعض حضرات اس روزے کو خاص کر عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ زکاة کا روزہ ہے نہیں غلط بات ہے یہ زکاة کا روزہ نہیں ہے یہ ایک نفل روزہ ہے یہ ایک نفل روزہ مستحب ہے زکاة سے اس روزے کا کوئی تعلق نہیں اور جہاں تک روزے کا ثواب ہے کیا کتنا فضیلت ہے میں نے ذکر کر دیا ہے اور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے دوسرے دن سے عید کے بعد دوسرے دن کے سوال کی دو تاریخ سے آپ پورے مہینے میں جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اگر لگاتار رکھنا چاہتے ہیں لگاتار بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں چھے روزے لگاتار چھے دن میں چھے روزے رکھ لیے تب بھی جائز ہے اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں میں بیچ میں چھوڑ چھوڑ کے رکھوں گا پورے مہینے میں جب چاہیں لگاتار رکھیں یا چھوڑ چھوڑ کر رکھیں آج روزہ رکھتے ہیں پھر دو چار دن کے بعد پھر ایک روزہ رکھ لیتے ہیں ایسے کرتے کرتے ہیں پورے مہینے کے اندر اگر آپ چھے روزہ رکھ لیتے ہیں تب بھی یہ ثواب آپ کو مل جائے گا یعنی جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سوال کا روزہ لگاتار رکھنا ہے یہ بھی غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی مرضی آپ جیسے چاہیں گے لگاتار رکھیں یا چھوڑ چھوڑ کے رکھیں لیکن اس ایک مہینے کے اندر سوال کے اندر اندر آپ کو چھے روزے رکھنے ہیں اور یہ روزہ جو ہے یہ آپ کے لیے کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے یہ بس نفل ہے آپ کے لیے اگر آپ رکھنا چاہیں گے تو فضلت آپ کو حاصل ہو جائے گی دوسری بات بعض حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا ضروری ہے یہ آج عید ختم تو کل سے روزہ رکھو گے اگر بعض میں رکھو گے تو نہیں ہوگا یاد رکھئے یہ بھی غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ پورے مہینے میں جب جائیں گے رکھ سکتے ہیں اور ایک بات یہاں پر پوائنٹ والی بعض حضرات جن کے ذمہ قضہ روزہ ہے قضہ روزہ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس روزے کو رکھیں گے تو پھر قضہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے اگر قضہ روزہ رکھیں گے تو پھر یہ روزہ نہیں ہوگا ہمارا یاد رکھے گا آپ کے لئے مناسب یہ ہے کہ پہلے آپ قضہ روزہ رکھیں قضہ روزہ اور قضہ روزے میں جو قضہ روزہ آپ کے اگر ذمہ کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے باقی ہے آپ اس روزے کو پہلے مکمل کریں پھر اس روزے کو اگر ہو سکے آپ سے وہ روزہ الگ رکھیں یہ روزہ الگ رکھیں یا پھر اگر آپ کذا روزے جو رکھ رہے ہیں کذا روزہ اس میں بھی اگر آپ اس کی نیت کر لیں گے تو چھے روزہ آپ کا اس میں بھی ہو جائے گا یہ ایک لمبی بات ہے میں یہاں چھڑنا نہیں چاہوں گا اگر ضرورت تو آپ جو ہے کمیٹ وغیرہ پر پوچھئے یا پھر جو ہے نمبر وغیرہ موجود ہیں بہرکیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں